دیندون سے خبر ٹرین مگر میں مٹھائے کی دکان میں اجانک آگ لگے ہیں یہ کالرہ سویٹ شاپ بتائی جانے جس میں آگ لگئی ہے دیندون سے خبر آپ کو دیتے ہیں کالرہ سویٹ شاپ میں آگ لگئی ہے سوشنا بلتے استان یہ لوگ موقع پر پہنچے ہیں یہ تصویریں آپ کو آپ دکھا بھی رہے ہیں آگ لگئی ہے یہ کالرہ سویٹ شاپ ہے جہاں پر آگ لگی ہے کن کارانوں سے آگ لگی اس بیچ میں ایک بڑی خبر اور یہ ہے جوشیمیٹ میں انٹی آر ایف کی ایک اتنک ٹیم پہنچی ہے غازی آباد سے یہ وشیش دستہ پہنچا ہے ہیلکوپٹر سے پہنچی ہے یہ ٹیم انٹی آر ایف کی یہ وشیش ٹیم بتایا جا رہے ہیں انٹی آر ایف کی جو جوشیمٹ میں پہنچی ہے اور یہ ہیلکوپٹر سے پہنچی ہے وہاں پر ٹیم اس ٹیم کو بلائے گیا ہے یہ پرشکشن ٹیم بتایا جا رہے ہیں جو آپ دا میں اس طرح کے ستیتیوں سے نپٹنے کے پوری طرح سے سکشم اور تیار ہے ہیلیکوپٹر سے ٹیم پہنچی ہے وہاں پر ٹینل میں چل رہے ریسکیو میں یہی ٹیم مدد کرنے والی ہے اب یہ ٹیم مدد کرے گی آپ دیکھئے ہیلیکوپٹر سے پہنچی ہے وہاں پر یہ ٹیم تصمیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصمیریں دیکھئے ہیلیکوپٹر سے ٹیم پہنچی ہے اور اب ٹینل میں فسے ہوئے لوگوں کو باہر نکالنے کا کام کیا جائے گا مکھیہ منتری کا ہم نے بیان سنا جنہوں نے یہ کہا کہ کیسے دو مشینوں کا استعمال کیا جا سکے اس پر عویچار کیا جا رہا کیونکہ اتنا سپیس وہاں بھیتر ہے صرف ایک گاڑی ایک ہی مشین کا استعمال ابھی تک ہو پا رہا ہے اور ابھی بھی قریب ڈیٹ سو میٹر تک بھیتر ہی جا پھائے ہیں اور یہ کہاں جا رہا ہے یہ کہاں جا رہا ہے کہ یہ دو کلومیٹر تک لمبی ہو سکتے ہیں تو اس کے لمبائے کا اندازہ تھوڑا سا ابھی ایک زیکٹ نہیں مل پائے لوگوں کی طرف سے لیکن لمبی ہے یہ ٹانل یہ بتایا ضرور جا رہا ہے تو ایسے میں صرف ایک مشین کام کر رہے ہیں وہ مشین بیتر جاتی ہے تو پھر باہر آتی ہے دو مشینیں ایک ساتھ نہیں ہو پا رہے ہیں تو یہی یہ بڑی سمسیہ یہ بڑی چناؤتی ہے کہ سپیس بیتر نہیں ہے ایسے میں یہ پرشکشت ٹیم یہ ٹرینڈ ٹیم کیسے کم سے کم وقت میں راہت بچاؤں کے کارے کو پورا کرے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور اس ٹیم کی ضرورت محسوس ہوئی اسی لئے ہیلیکاپٹر سے اس ٹیم کو بلا گیا اس ٹیم کو اسی لئے بلا گیا ہیلیکاپٹر سے بلا گیا کہ یہ ٹیم اس طرح سے ٹرینڈ ہے کہ اس طرح کی پرستیتیوں میں ریسکیو کر سکے کیونکہ ابھی بھی 35 لوگوں کی بیتر فسے ہونے کی سبھاونا ہے سبھاونا ہے